قرآن کریم فرقان حکیم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے لیے نیت کو نہیں دیکھا جاتا میں یہ زمین یہ بات میرے ذہن میں آگئی کہ آپ احباب اس بات کو بھی سمجھیں گے نیت کو نہیں دیکھا جاتا وہاں پہ سراحت کو دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ معاشرے کا یہ ایک حصہ ہو چکا ہے بہت سے وہ لوگ ہم سے یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم اپنے گاروالی کو لفظِ طلاق بول دیتے ہیں اس کے حوالہ سے شریعکم کیا ہے علماء فرماتی ہے کہ اگر سراحت کے ساتھ تین مرتبہ لفظ بول دیا تو وہ طلاقِ مغلزہ جو ہے اس کا وقوع ہو جاتا ہے وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے تو حضرت مخترم میں بات کر رہا تھا ایسے سراحت والے لفظ جن کے اندر نیت کو نہیں دیکھا جائے گا پھر انسان بات میں بہانہ کرتا ہے کہ حضرت جب میں نے طلاق دی تھی تو میری نیت نہیں تھی میں تو ویسے اس کو ڈرادم کا رہا تھا سراحت کے ساتھ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوئے ہیں ان کے لیے نیت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کنایتاً استعمال کر جاتی ہیں مثلاً کوئی بندہ اپنی زوجہ کو کہہ دیتا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا تو میرے گھر سے دفع ہو جا تو مجھ سے دور ہو جا تو مجھ سے ازاد ہے یہ لفظ کنایتاً بولے جا رہے ہیں ان کے اندر فقی انسان پوچھے گا کہ یاد تیری نیت کیا تھی اگر نیت چھوڑنے کی ہوئی تو طلاق واقع ہو جائے گی اگر نیت فقط جو ہے وہ اس کو ڈرانے دمکانے کی تھی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی میں بات کر رہا تھا کہ جو لفظ قرآن نے سراحت کے ساتھ بیان فرما دیئے جن کا الفاظ قرآن میں بیان ہے کہ طلاق دو مرتبہ ہے یا تو اس عورت کو روک نہ ہوگا یا اس کو آپ آسانی کے ساتھ ازاد کر دیں یہ لفظ سراحت کے ساتھ جب قرآن میں آ چکا ہے اب اس کے حوالہ سے کبھی بہانہ نہیں چلے گا دائیں بائیں علماء کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کیا کرے بہت سے لوگ وہ بھی ملتے ہیں جو کہتی ہے کہ حضرت آپ لکھ دے نا کہ طلاق تین مرتبہ کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا آپ کیا کہ جاتا ہے حضرت عزیب وقار جانا کیوں نہیں ہے قبر کے اندر مولانا کے ساتھ آپ نے نہیں جانا مولانا نے خود اکیلے جراب دے ہونا ہے تو حضرت عزیب وقار ان حوالوں سے ان بات کے حوالے سے کبھی سوچا کریں کہ ہم علماء کو یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یار آپ لکھ دو تمہارا کہا جائے گا تو حضرت عزیب وقار یہ عمل کرنے سے پہلے کبھی سوچ ریا کریں کہ یہ میں لفظ بڑھے جو ہے وہ دللے سے بول تو دیتا ہوں لیکن اس کا انجام مجھے بعد میں بغتنا پڑے گا گلی گلی آپ کو رسوا ہونا پڑے گا بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو مزاق میں کہا تھا لیکن بات یاد رکھیے گا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر مزاق بھی قبول نہیں ہوتا علماء فرماتے ہیں نکاح کے اندر مزاق نہیں ہے طلاق کے اندر مزاق نہیں ہے کسی کا جنازہ پڑھنے کے اندر مزاق نہیں ہے حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعلیٰ علیہ کے سامنے کچھ تعلیٰ علیہ تھے انہوں نے ایک بچے کو اٹھایا اور کہا حضرت جی اس کا جنازہ پڑھ دیں آپ فرماتے ہیں کہ یار بابوں کو بزرگوں کو تنگ نہیں کیا جاتا اللہ والوں کو نہ چھیڑا کرو کہا حضرت جی آپ کیا کہ جاتا ہے جنازہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں حضرت باقی بللہ رحمت اللہ تعلیٰ علیہ کو تنگ کیا گیا آپ نے آگے پڑے ہوئے اس جوان کو کھڑے وہ سامنے کھڑے ہو کے چار تقبیریں کہہ دیں اب چار تقبیریں کہنے کے بعد بچوں نے شغل کیا ہوا تھا کہ بابا جی جب چار تقبیریں کہہ دیں تو تم نے فوراں کھڑے ہو جانا ہوگا بچہ اٹھتا نہیں ہے بچے قریب جا کے اس کو کہتے ہیں چالوں ان اٹھوی جا کی ہوگئے اتنی بات کی تو حضرت باقی بللہ فرماتے ہیں اب اس کو رہنے دو اب یہ قیامت والے دن میں دانے حشر میں اٹھے گا اس کا جنادہ باقی بللہ نے پڑا ہے کسی اور بندے نے تھوڑا پڑا ہے تو دات دی وقار تین عمل ایسے ہیں جس کے اندر فقہہ فرماتے ہیں کبھی مزاق نہ کریں ایک تو طلاق ہے دوسرا نماز جنازہ ہے اور تیسرا جو ہے وہ نکاح ہے اگر یہ مزاق سے بھی کیا جائے گا تو وہ بھی یہ ماقعہ جو ہے وہ واقعہ ہو جائے گا تو میں بات کر رہا تھا تین چیزیں اور ان کے اندر سب سے جو میں بہترین اور اہم چیز جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے حوالے یہ بات کر رہا ہوں اپنے جو نفس کے اوپر غصے کے اوپر قابو کیا کریں پھر گلی گلی لوگوں کے سامنے خاک جو ہے وہ جھاڑنے سے قبل بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کو سوار لیں مراقہ علیہ السلام کا فرمانے کہ سب سے احسن طلاق وہ ہے جو انسان کم از کم اتنا وقت دے علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی طلاق اس وقت دے کہ جس وقت کے اندر اس عورت کے ساتھ شادی شدہ شخص جو ہے اس نے کبھی جو ہے اس مہینے کے اندر صحبت نہ کی اور اس جو ہے وہ اگر ایام کے اندر وہ طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس کو پہلی طلاق دے دے اگر پھر اس کو نہیں رکھنا چاہتا تو دوسرے مہینے کے اندر اس کو دوسری طلاق دے دے اگر پھر بھی نہیں رکھنا چاہتا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ پھر طلاق بائن کے بعد تو اس کو تیسی طلاق دے کر کے اس کو اپنے پاس سے رخصت کر دے مراقع فرماتے ہیں یہ طلاق احسن ہے یہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ ہے تو میں بات میری یہاں سے نکلی تھی کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ جس کے اندر نیت کو نہیں دیکھا جائے گا کہ تیری نیت کیا تھی وہاں پہ سراحت کے جو لفظ ہیں ان کو دیکھ کر کہ علماء اس کے حوالے سے فتوہ دیں گے تو فرمایا کہ عمل کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے نیت کی اوپر ہوتا ہے تو آئیں میں اور آپ سب اپنے گھروں کو اگر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو گھروں کے اندر محبت کا جو ہے وہ پیغام پیش کریں اپنے گھر والوں کو بٹھا کر کے کبھی مراقع علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص حاضر ہو کر کے ارز کرتا ہے حضور ہر وقت لڑائی جگڑا رہتا ہے کبھی گھر کے اندر امن نہیں آتا تو مراقع علیہ السلام نے فرمایا کہ گھروں کے اندر اگر امن چاہتے ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کھانا بھی تناول کیا کرو جب گھر والوں کے ساتھ مل کر آپ کھانا کھائیں گے تو شفقت اور محبت کا محول پیدا ہوگا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے زوجہ محترمائیں حضور علیہ السلام نے ایک دن کہا کہ عائشہ یہ پانی کا پیال ہے اس میں سے پانی تو پیو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پانی پیا تو میرے آقا علیہ السلام نے مسکر آ کر فرمایا کہ عائشہ مجھے بتاؤ تم نے ہونٹ کہاں پہ رکھے تھے عرض کی حضور آپ نے کیا کرنا ہے فرمایا میں نے امت کو درس دینا ہے کہ جہاں پہ تمہارے ہونٹ لگے ہیں میں بھی وہاں سے پانی پیوں گا اپنی شریک حیات کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا یہ کوئی جرم نہیں ہوتا مدینے والے آقا کی سنت ہوتی ہے کبھی گھر کے اندر محول تو پیدا کریں ایسا کہ جس کے ذریعے سے گھروں کے اندر امن واقع ہو سکون آ جائے اور محبت کی جو فضا ہے وہ پروان چلنا شروع ہو جائے تو داتے دی وقار میں بات کر رہا تھا کہ انسان کی جو نیت ہے اس کے عمل جو ہیں اس کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے اس کے حوالہ سے اگلہ جمعت المبارک آپ نظر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے واقع دعوانان الحمدللہ